نواز شریف کا انٹریو کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی یہ فرمایشی انٹریوز دیتے تھے لوگوں کو تو پرویدر شید صاحب نے میرے سے پرامس تو کیا لیکن مجھے موقع نہیں لے کر دیا میں نے پرویدر شید صاحب کو کال کیا تو شاید وہ اس دن کوئی ڈپریشن میں تھے یا غصے میں تھے انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا انہوں نے کہا یار تم اپنے آپ کو دیکھو تمہاری حیثیت ہے نواز شریف کا انٹریو کرنے والی آپ ایک بڑا خواب دیکھنے تو آپ کا رب بھی آپ کے لئے ہستے بناتا ہے مجھے ایک دن ایکچولی میں جب آیا تو میں تھوڑا شروع سے ایسی سوچتا تھا out of the box کبھی یہ coverage کر لی کوئی نئی چیز نکال لی political beats مجھے مل گئیں تو پی ایم ایل این کو بھی میں کرتا تھا پنجاب گورمنٹ کو بھی کرتا تھا اور بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاس تھی تو میں کام کر رہا تھا اور اس وقت نواز شریف کا انٹریو کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی نواز شریف صاحب باہر سے نینے آئے ہوئے تھے یہ فرمایشی انٹریوز دیتے تھے لوگوں کو اور میں نے کئی دفعہ پروید رشید صاحب سے کہا گیا مجھے نواز شریف کا انٹریو کروا کے دیں انہوں نے کہا جی میں ضرور کروا کے دوں گا بے فکر ہو جائے آپ میں نے کہا جی کھڑے کھڑے دو تین سوالات میں پوچھوں گا وہ جواب دیں گے تو ایک ریپورٹر کی یہ کامیابی ہوتی ہے کہ وہ بات چیت کر لے سوالات پوچھے لیٹر سے وہ جواب دے اور وہ جا کے آن ایئر جائے تو اس وقت یہ بہت بڑی بات تھی دوہزار آٹھ میں دوہزار نو میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ آپ ٹی وی پہ خود دکھائی دے رہے ٹھیک ہے ورنہ ٹیلی ویجن کے اوپر آنا اتنا اب تو بہت ایزی ہو گیا سوشل میڈیا یہ وہ سب تو پرویدر شید صاحب نے میرے سے پرامس تو کیا لیکن مجھے موقع نہیں دے کر دیا میں انہیں اکثر یاد کرواتا رہتا تھا ایک دن جیو کے ایک ریپورٹر ہے وہ کی حامد میر صاحب کے ساتھ گئے انٹریو کرنے کے لیے حامد میر صاحب نے انٹریو کرنا تھا نواز شریف کا ٹھیک ہے تو انہوں نے کوئی تردہ منت کیا تو نواز شریف صاحب نے ان کو کھڑے کھڑے دو سوالوں کے جواب ریپورٹر ہیں ان کو بھی دے دیا ٹھیک ہے میں نے وہ کلپ دیکھا میں نے کہا یہ پرامس تو میرے سے کیا ہوا تھا انہوں نے اور ان کا انٹریو ہو گیا میں ایکسپریس میں تھا وہ جیو میں تھے میں نے پرویدر شید صاحب کو کال کیا تو شاید وہ اس دن کوئی ڈپریشن میں تھے یا غصے میں تھے انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا انہوں نے کہا یار تم اپنے آپ کو دیکھو تمہاری حیثیت ہے نواز شریف کا انٹریو کرنے والی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم نواز شریف کا انٹریو کرو انہوں نے چار پانچ اینکرز کے نام لیے میں اب نام نہیں لوں گا انہوں نے کہا وہ پرائیم ٹائم میں پروگرام کرتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر تمہیں ایک ریپورٹر ہو یار تو میں جب ہوئے گا میرا دل کرے گا میں بتاؤں گا تمہیں ایسے نہیں یار تم مجھے بار بار نہ تن کرو انہوں نے بھی ڈانٹ دیا ٹھیک ٹھاک تو میں نے انہیں تھانکس پولا میں نے کہا سر بہت شکریہ آپ کا مجھے سمجھانے کے لیے اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سارے پروگرام کرتے ہیں اس لیے ان کو انٹریوز ملتے ہیں اور یہ تو تانہ ہے مجھے تو میں یہ کروں گا اب آپ کو ایک عجیب چیز بتاتا ہوں کہ ابو بکر صاحب جانتے ہیں اس بات کو جے جے میں جب شروع میں وائس آور کرتا تھا یا بولتا تھا نا تو میرے بولنے میں پرابلم تھا جب میں نیا نیا آیا تھا اچھا میں بہت سارے لفظوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا تھا میرا سیریس ایشو تھا بولنے کے اندر بیپر دینے میں بولنے میں بات کرنے میں ویڈیو کے اوپر اپنا وائس آور دینے میں مجھے پرابلم ہوتا تھا اس پرابلم سے نکلنے کے لیے میں روزانہ کئی کئی گھنٹے پریکٹس کرنا شروع ہو گیا اچھا میں نے لگ بگ تین سال پریکٹس کی اور چیزیں بدلنا شروع ہی ساڑھے چار سال کے بعد مجھے پروگرام مل گیا ساڑھے چار سال کے بعد مجھے پروگرام مل گیا تب مجھے بولنا بھی بہتر ہو گیا میرا کچھ میں نے ان چیزوں پر ایکسپیرینس بھی ہو گیا ریپورٹنگ میں بھی میں نے کچھ ایکسپیرینس گین کیا اتنے سالوں میں اور بہت ساری ایسی چیزیں میں نے کییں جو مجھے ہیلپ کر سکتی تھی ایک پروگرام کرنے میں تو اس طرح ہوا یہ کہ انہوں نے ایک پروگرام ریکارڈ کرنا تھا ایکسپریس والوں نے چودہ اگست پہ تو اس کے لیے منارے پاکستان پہ ایک سیٹ لگا ہوا تھا وہاں پہ یہ لوگ مجھے لے گئے اور میرا جو پہلا پروگرام ریکارڈ کروایا وہ بھی ابو بکر صاحب نہیں کروایا اچھا اور ان کے ساتھ ایک اور دوست ہیں ان لوگوں نہیں ابو بکر صاحب ہیں ان کے ایک اور دوست ہیں انہوں نے میری ریکارڈنگ کروای پہلی مرتبہ ایک موق کروایا چیک کیا پھر اس کے بعد مجھے مینارے پاکستان والا پروگرام کروایا وہ بھی ان لوگوں کو پسند آیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک لڑائی ہو گئی ہے ایکسپریس نیوز میں کوئی خاتون انکر تھی ان کا کوئی ایشو ہوا انتظامیہ کے ساتھ وہ دبائی چلی گئی اور وہ جگہ خالی رہی کچھ دیر کے لیے انہوں نے کہا جی آپ وہ پروگرام کر لیں اس کا نام تک تقرار وہ ابھی شروع ہوا تھا میں نے وہ پروگرام کیا تو وہ کلک ہو گیا لوگوں کو پسند آیا وہ کوئی ریٹنگ ویٹنگ کا ہوتا تھا ان کا وہ بھی بہت اچھی آگئی تو یہ لوگ تو پہلے سے جانتے تھے سارے سیلیبریٹ کر رہے تھے مجھے پتا میں میں پوچھ رہا تو ہمیں ہوا کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ ریٹنگ آگئی ہے بہت اچھی مجھے اس وقت آگیا نہیں تھا کہ ریٹنگ کیا آجاتی انہوں نے کہا جی ریٹنگ بہت اچھی آگئی وہ کیا ہوتی ہے انہوں نے کہا جی وہ پرفارمر آگیا ہے پروگرام اور دوسرا والا یہ ہو گیا اور ایک پروگرام پہلے نمبر پہ آگیا اور اس طرح تو وہ تین پروگرام ان کے اچھے گئے تو وہ خاتون جب واپس آئی تو ان کو پھر چینل کو بھی نکھ رہے آگئے انہوں نے کہا ہمارا تو اپنا بندہ نکلا ہے اور وہ بہتر نکلا ہے بہتر جا رہا ہے ریٹنگ بھی اچھی جا رہی ہے تو انہوں نے مجھے ادھر وہ پروگرام دے دیا وہ خاتون نے پھر دوسرا پروگرام شروع کر دیا اور پھر میں وہ کرتا رہا یہ سفر کا آغاز ہو گیا پروگرام کرنے کا اور تب سے اب تک ایسے ہی چل رہا ہے اور ایک اور انٹرسنگ چیز بتاؤں میں نے جب پروگرام شروع کیا تو دوزار تیرہ کی انتخابات آگئے ٹھیک ہے ہم دوزار تیرہ کی انتخابات کے لیے ایک ہم نے کونسپٹ نکالا کہ میں نے پورے پاکستان میں ٹریول کرنا ہے اور لوگوں کی رائے لینے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کی رائے لینے کے لیے ٹریول کر رہے تھے میں درہا ہے سوات کے کنارے ہماری گاڑی چل رہی تھی تو مجھے فون آیا پرویدرشید صاحب کا اچھا اب یہ کئی سال کے بعد بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور پرویدرشید صاحب نے مجھے کہا کہ عمران صاحب کیسے ہیں آپ میں نے کہا جی میں ٹھیک ہوں اور نے کہا جی کہ کہ آپ کا پروگرام میاں نوازشریف صاحب نے دیکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک الگ نویت کا کیونکہ پاکستان کا سروے ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھا پروگرام ہے تو وہ آپ کو انٹریو دینا چاہ رہے ہیں کیا بات ہے یہ مزے کی بات ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی میں آج آتا ہوں انٹریو دنے کب ہے انہوں نے مجھے دن بتایا کہ اس دن انٹریو ہے تو آپ ریونٹ پہنچ جائیے گا ٹھیک ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر میں نے فون بند کیا اور میں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ دریاء کے کناری میں نے جانماز چال کے تو شکرانے کے نوافل ادا کیا کہ رب کتنا بے نیاز ہے جس نے کہا تھا کہ تم اس قابل ہو اور اب وہ خود کال کر رہے ہیں میں یہ بات کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے نہیں بتا رہا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے سارے دوستوں کو جو نوجوان ہیں ان کو اس بات کا پتہ چلے ان کو اس بات کا حوصلہ ملے کہ اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں آپ ایک بڑا خواب دیکھتے ہیں تو آپ کا رب بھی آپ کے لیے رستے بناتا ہے وہ بڑا بے نیاز ہے وہ آپ کو وہاں سے خوشی دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے